مطروں نمسکار آج بسند پنچ بھی ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہ ایک دستور ہے پرمپرہ ہے پرمپرہ میں سے کیوں کہہ رہا ہوں دستور کیوں کہہ رہا ہوں اس کا بات کا ذکر بعد میں لیکن ہم اس دن کو کئی طریقے سے ہمارے یہاں منانے کی پرمپرہ رہی ہے اور ایک پرمپرہ یہ رہی ہے کہ ہم لوگ اس دن کو سرسوتی کے پوجن کے نام سے اس دیوی کے نام سے بھی بناتے ہیں اور کوئی اس کی آرادنہ کرتے ہیں اور ورطمان پاک ادھیکرت کاشمیر میں ایک شاردہ پیٹھ کا مندر ہے جسے سرسوتی کا مندر مانا جاتا ہے جو عیسیٰ سے بھی اس بھی سن سے غالباً تین سو چار سو برس پہلے بنا تھا لیکن ایک افدارنا یہ بھی ہے کہ اس کو بنے کو پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا وہ ایک جو ہمارے جوتر لنگ ہیں جو ماتر شکتی کے پیٹھ ہیں ان میں ایک صد پیٹھ بھی مانی جاتی رہی ہے لیکن دوستو اب وہاں کھنڈر ہے اب وہاں کچھ نہیں ہے اس وقت لیکن پھر بھی اس دن وہاں جو بچے خوچے ہندو پریوار ہیں یا کاشپیری پنڈت ہیں وہ اس پیٹھ میں شردہ رکھتے ہیں اور دور دور سے بھی دیشوں سے بھی آ کر وہاں پوجہ کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور اسی بہانے سے کھنٹروں میں بیٹھ کے سرسپتی ماں کو یاد کر لیا جاتا ہے دوسرا اس کا ذکر اس لیے کہ ہمارے پڑوسی دیش میں یہ تیوہار کیونکہ اس وقت جب یہ تیوہار کا ایک موسم تھا جب اس کو بنایا جاتا تھا اس وقت یہ ویبھاجن کی ریکھائیں نہیں کیجی گئی تھی لیکن بعد میں جوں جوں وقت بیٹھا گیا تیوہ تیوہ بجائے اس کے کہ نفرت کی دیواریں ہلکی پڑتی یا آپ سے مل ملاب بڑھتا ہے ایک دوسرے کو زیادہ شدت سے یاد کرتے ایک دوسرے کے پرموں کو یاد کرتے سانس کرتے ایک مولیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہم لوگ دھیرے دھیرے ان چیزوں کو بھی بھولتے گئے اور اب وہاں پر سرکاری طور پر ادھیکرت طور پر برسوں تک یہ پابندی لگی رہی ہے کہ وہاں کوئی بسند مچمی کے دن کوئی پتنگ نہیں اڑائے گا اس پر کو نہ منانے کی ایک منہی کا ایک کارن یہ بتایا گیا تھا دو تین کارن بتایا گئی تھے پہلا کارن ڈان اخبار نے وہاں کے ڈان اخبار نے اس بات پر اتراز اٹھایا تھا کہ اس دن لوگ جو ہندو لوگ ہیں یا جو غیر مسلم ہیں وہ حقیقت رائے کو یاد کرتے ہیں اور اس کی سمادھی پر جاتے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے اس دن کا حقیقت رائے کی جو ان کا جو بلیدان تھا ان کی شہادت تھی اس سے جوڑ لیتے ہیں اور اس لیے اس کو حقیقت رائے کے شہدی دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اس لیے اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے کیونکہ وہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس مسئلے پر جو مذہبی جو دھارنائیں ہیں مذہبی جو ایک پرکار سے الگ لگ رائے ہیں وہ ان کو ہوا ملتی ہے ان کی آگ جو ہے بھڑکنے کا خطرہ رہتا ہے اور ایک بہانہ یہ تھا اور دوسرا یہ تھا کہ دوسرا بہانہ یہ دیا گیا سرکاری طور پر سرکاری وکیلوں کے دورہ وہاں کی عدالتوں میں کی کیونکہ اس دن پتنگ بازی جو ہوتی ہے پتنگ بازی میں ایک بار دو ہزار سات کی بات ہے کہ اس بار یہ مانا گیا کہ سینٹیس لوگ جو ہے وہ پتنگ بازی کی وجہ سے ہوئی درگھٹناوں کا شکار ہوئے اور اس لیے اس پتنگ بازی پہ پابندی لگائی جانی چاہیے اس سے پہلے دوزار سات سے پہلے مطروں لگاتا ہے یہ پرو لاہور میں گجران والا میں راول پنڈی میں تینوں جگہ پر خاص طور سے بڑے چاو کے ساتھ منایا جاتا رہا ہے اور اس دن لوگ اپنا مذہب بھول کر یہ نہیں ہو لوگ یاد رکھتے کہ آج بسند ہے تو آج یہ ہندو کا پروہ ہے یا مسلمانوں کا پروہ ہے اس پروہ کو وہ ایک عام آدمی کی خوشی کا پروہ مان کر اس کو فصلوں سے جوڑ کر اس کو سمپنتہ سے جوڑ کر سمردی سے جوڑ کر اس نے ان کو منانا شروع کر دیتے ہیں اور زنجم کے پتنگ بازی ہوتی رہی ہے اور عام آدمی وہاں کا عام آدمی پاکستان کا تو خاص طور سے منتظر بھی رہا دوزار ساتھ تک لگاتا اور ہر سال یہ انتظار بھی کرتا رہا کب بسند آئے گی اور کب ہماری پتنگیں بکیں گی اور کب ہماری جو سال دو سال کا جو راشن پانی ہے وہ گھر میں آئے گا تو ایک الگ طرح کی بھامنا جو ہے وہ جڑی رہی ہے بہت زیادہ لیکن اب جب منوں میں بھید آ جائے تو مت بھید گہرانے لگتے ہیں من بھید کے ساتھ ساتھ ہی اب دکت یہ ہے کہ وہاں پر پابندی لگی رہی پچھلے سال یہ امید تھی کہ وہاں کی عدالتوں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ ہم اگلے سال اس پابندی کو ہٹانے کی کوشش کریں گے اور سرکار کی اور سے بھی کچھ ایک شیطروں میں یہ وہاں پر افوائیں بھی فیلا دی گئیں تھوڑا سا اشارے بھی کر دیے گئے کہ اس سال شاید سرکار پابندی ہٹا لے گی لیکن ابھی بھی جو ہے وہ پابندی عدیقرت روپ سے لیگل روپ سے کانونی روپ سے ہٹی نہیں ہے اور اس سال بھی وہاں لوگ پتنگ بازی شاید نہیں کر پائے اس لیے نہیں کر پائے حالانکہ لوگوں نے پتنگیں بنانی عام آدمیوں نے پتنگیں بنانی شروع کر دی تھی کہ اس بار تو لگتا ہے کہ بابندی ہٹ جائے گی کچھ چار دن رونک رہے گی شہر میں اور اچھے دن کچھ لوگوں کے کچھ غریب غربہ لوگوں کے جو میند کچھ لوگوں کے لیے اچھے دن آئیں گے لیکن وہ اچھے دن اس بار بھی پوسپون ہو گئے اور عدالتی طور پر یا ان کو اجازت ابھی تک نہیں ملی کہ وہ آج کے دن بھی پتنگ بازی کے روپ میں اس پرف کو بنا سکیں بطروں سے اکر آیا ہے دو باتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہو ایک تھوڑا سا حقیقت رائے کو بھی یاد کر لیں حقیقت رائے کا جنم جو ہے وہ ستارہ سو تئیس اور کچھ کچھ کا کچھ اتحاس کاروں کہنا ہے کہ ستارہ سو پینتیس تو اس طرح سے الگ لگ سن ہیں دو تین جگہ ریفرنس لگ لگ آئے ہیں بہرحال یہ اٹھاروی صدی کی بات ہے اس کے شروعاتی دور میں اس کے جو پرسم جو اترارد ہے پہلا حصہ ہے پوروارد اترارد تو بادوالا ہوتا ہے تو پوروارد والے حصے میں یہ ان کا جنم ہوا تھا اور چودہ سال کی عمر میں ہی سے شہادت دے دی گئی وجہ ایک ہی تھی کہ بچپن سے ہی بڑا کشاگر بودی تھا اور بڑی جلدی سنسکرت کا اور باقی چیزوں کا گیان حاصل کر لیا تھا اور اس وقت کی پرمپرہ تھی کہ فارسی پڑھنا بھی ضروری ہے کہ مطروں اس وقت فارسی کی بڑی عزت تھی اور پڑے فارسی بیچے تیل یہ دیکھو قسمت کے کھیل ایسے محاورے ہوتے تھے کہ فارسی کو بہت انچا رتبہ حاصل تھا اس لیے اس کو بھی پرشن سیکھنے کے لیے مولوی کے پاس پھائی دیا گیا تو وہاں مولوی نے کچھ ایک مزاق کی باتیں کسی ہندو دیوی دیوتا کے بارے میں کہہ دیں اور حقیقت رائے نے رییکٹ کیا کہ اگر آپ ایسی بات ہمارے دھرم کے بارے میں کہیں گے اور آپ کے مذہب کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو آپ کو تکلیف ہوگی تو اس کی ایسے کوئی بھی آپس میں ایک پرکار سا بات بھی بات کا ایک مسئلہ کھڑا ہوا اور حقیقت رائے نے اپنا یہ ترک دیا کہ آستہ کے سوال پر آپ کو اس طرح سے مزاق نہیں کرنے چاہیے آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور کل کو کوئی دوسرا حضرت محمد کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو آپ سے برداشت نہیں ہوگی اس لیے آپ کو یہ بھی پرہیز کرنا چاہیے ایسی باتوں سے جن کوئی ہندوں کی آستہ کا یا ان کی آستہ پر کوئی خرون چاہے یا چوٹ پہنچے آخری 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 بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں وشش روپ سے اب سنباد کیا تھے ان کا سپیشلائز ریکارڈ پرامانک ریکارڈ تو نہیں ہے لیکن گھٹنا جائی تھی اور اس گھٹنا میں کچھ بھی سنباد آپ کر لیجئے تو سنبادوں کا سلسلہ نہیں تھا بات آستہ کی تھی اس نے آستہ پر جب چوٹ پہنچی تو اس نے ریاکٹ کیا اور ریاکٹ کرنے کے بعد اس کا جو پرنام تھا نتیجہ تھا وہ یہ نکلا کہ اس کو سزائے موت دی گئی اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو وہ شہادت کا دن بھی آج کا دن مانا جاتا ہے اور لمبے عرصے تک وہاں پر حقیقت رائے کہ سیال کوٹ میں بھی ایک سمادی تھی لاہور میں بھی تھی اب دونوں جگہ ان دونوں جگہ ان سمادیوں کی کیا حالت ہے میں کچھ پرامانک طور پر نہیں کہہ سکتا لیکن یقیناً وہ ٹھیک حالت میں نہیں ہوں گی تو ان سمادیوں پر ہر سال ملے لگتے تھے اور اس دن ویر حقیقت رائے کا جو شہیدی دیوز ہے وہ بھی بنایا جاتا رہا ہے پاکستان میں دو ہزار سات تک سلسلہ چلتا رہا ہے جن کی آستہ تھی وہ لوگ آستہ سے جوڑے لوگ جاتے تھے اور اپنے خرازی حقیدت اپنے شردہ کے فود وہاں ارپید کر دیتے ہیں اور ہمارے دیش میں تو بہت ساری سنستائیں ہیں ویر حقیقت رائے کے نام سے حقیقت رائے کے نام سے چوک جو ہیں بڑے بڑے شہروں میں بنے ہوئے ہیں ڈلی میں بھی بہت سارے ایسے مارگ ہیں جن کا نام حقیقت رائے مارگ رکھا ہوا ہے تو یہ چیزیں ہماری سنسکرتی کا سانجھی سنسکرتی اور اس میں آنی والی کروہاتوں کا ایک اتحاس ہیں جنہیں یاد کرتا ہوں یاد کرتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم کہیں اپنے راستے سے یا اپنی سوچ سے بھٹکتے ہیں کہیں بھی ڈیوی ایٹ کرتے ہیں سانجھے پن سے سانجھی کلچر سے سانجھی سنسکرتی سے تو اس کے اپنے نام ہمیشہ کٹو نکلتے ہیں یہ اس بات کا بھی ایک پرمان ہے اور انتیم بات جو میں آپ سے خاص طور سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ مترو یہ تیز تیوہار جو ہے کہ واقعی ہم دل سے مناتے ہیں ہم بہت سنویدن ہین ہو گئے ہیں یہ بات مان کے چلیے اب آج کا دن ہے تو آج کے دن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج ایسا ماحول ہے جس میں آپ پتنگ بازی کر سکیں آپ اس میں ایک دوسرے کو شب کام نائیں دیں شب کام نائیں صرف سوشل میڈیا تک سیمت ہیں ایک سندیش ایک سرسوتی کی مورتی اور اس کے بعد اپنے متنوں کو یہ کہہ دینا کہ بسند پنچ بھی کی بدھائی ہو اور یا پھر ایک آدھ دن کے سرکاری افغاش کیونکہ افغاش بھی ہر جگہ بیوات کا بشے بنتے ہیں کچھ جگہ پہ آج اینتیس کی بسند پنچ بھی منائی جا رہی ہے اور کچھ جگہ تیس کی کل کی منائی جائے گی بہرحال یہ سلسلے کیا ہیں ان کی باریکیوں میں ہم لوگ وقت ضائع نہ کریں لیکن یہ محسوس ضرور کریں کہ سنویدنا کے دھراتل پر کہیں نہ کہیں ہم لوگ دھیرے 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 پچھڑتے جا رہے ہیں ہاشیے پر سرکتے جا رہے ہیں وہ دشنت کا وشیر یاد آتا ہے کہ اس جہر میں اب کوئی بارات ہو یا واردات اب کسی بھی بات پر کھلتی نہیں ہیں کھڑکیاں تو مطرو سنویدنا کے دھراتل پر اپنی جو جا کر روکتا ہے اپنی سنویدن شیلتا ہے اسے کرپیا بنائے رکھی ہے یہ بڑے کام آئے گی اور اگر ہم اسی طرح سے پتھر ہوتے گئے تو ایک دن یہ ہوگا کہ ہمارے احساس جو ہیں وہ دھیرے دھیرے مند پڑھتے جائیں گے اور ہم ایسے جچنوں کو جن کا تعلق سیدھا ہماری زندگی سے ہماری زندگی سمبردی سے ہمارے پورے اپ مہدویب سے ہے ان کو بالکل ہی بھول جائیں گے تو خدا کے لیے ایشور کے لیے ماں سر اسواتی کے لیے ایسے پرموں کو یاد کر لیا کریں اور سمجھ لیا کریں شکریہ دوستو